اسلام علیکم پاکستان کی تمام ایڈوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے سکسیسول گریجوئیر کو لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں سے چنل کو لازمی شیئر کریں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے سرگودہ یونیورسٹی کے داخلے جاری ہیں تو ایک رول کو سوڑن کو سمجھ ہی نہیں آرہی جبکہ ایک چھوٹا سا رول ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے جو کہ سرگودہ یونیورسٹی نے اکسپلین بھی کیا ہے کہ فریکس سوڈنٹ صرف اس شرط کی بنیاد پر داخلہ لے سکتے ہیں اگر یہ شرط پوری ہوتی ہے تو بات کریں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایڈوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے جلدی سے چینل کو پر لیں سبسکرائب تو چلنج آپ کو میں نوٹیفکیشن پر لے کے جاتا ہوں چودہ نومبر لاسٹ ریٹس انگل فیس کے ساتھ آپ نے یہ لائن پڑھنی ہے نوٹ میں نے سوشل میڈیا کو پر بھی دیکھا صرف لوگوں نے وہاں پہ لکھا ہوا ہے جن کا بی ای بی ای سی ای ڈی پی فرس جولائی دو ہزار بائی سے پہلے پہلے کلیر ہے وہ داخلہ سینڈ کر سکتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے یہ غلط بات ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے ساتھ سٹڈی گیپ بھی پورا کرنا ہے اگر اتنا سٹڈی گیپ آپ کا بنتا ہے تو آپ لگی بلو 2 years can appear in composite exam as fresh candidate only یعنی کہ آپ نے اپنے result کے اوپر result card کے اوپر ایک date ہوتے ہیں لکھی کہ آپ کا result کس date کو آیا کس date کو آپ کا بی ای بی ای سی ڈی پی کلیر ہوئے وہ date سے آپ آج تک count کر لیں کہ کیا دو سال بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں اگر تو دو سال بنتے ہیں تو آپ نے composite تاخلہ سینڈ کرنا ہے یہاں پہ ایک اور مزید لائن ہے no candidate shall be allowed to appear in ME MSC part 1 examination as fresh candidate یعنی کہ اگر آپ یہ condition پوری کرتے ہو تو آپ composite داخلہ سینڈ کر سکتے ہو just part 1 کا داخلہ سینڈ نہیں کر سکتے آپ part 1 کا داخلہ نہیں سینڈ کر سکتے یہ بات ختم ہوگی اس کے بعد صرف آپ composite fresh داخلہ سینڈ کر سکتے یعنی کہ دونوں part کا کٹھا وہ بھی صرف ایک شرط پہ اگر آپ کا بی ای بی ای سی ڈی پی کے بعد دو سال کا وقفہ یعنی کہ gap بن رہا ہے تو آپ eligible اب آپ نے اپنے result card کے اوپر دیکھنا ہے فرض کیا جولائی دوہزار اکیس میں آپ کا result آ گیا تھا بی ای بی ای سی ڈی بی کا جولائی دوہزار اکیس سے جولائی دوہزار بائیس ایک سال جولائی دوہزار تیس دو سال یہ دو سال پورے ہو گئے اگر اب جن کا result دوہزار بائیس میں آیا ہے وہ اپنا gap پورا کر لو اگر دو سال بنتے ہیں تو آپ apply کر لو اگر جولائی دوہزار بائیس میں آپ کا result ہے جولائی دوہزار تیس تک ایک سال جولائی دوہزار چوبیس میں جا کے آپ کے دو سال کا gap بنتے ہیں تو اس بات کو آپ سمجھیں دو سال کا گیپ ہونا لازمی ہے ادرمائز آپ داخلہ نہیں بیش سکتی اور دو سال کا گیپ آتا ہے ہے آپ کا تو آپ کمپوزیڈ داخلہ سینڈ کرو گے نہ کہ جسٹ پارٹ ون کا یہ بات یاد رکھیے گا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آجے گی اب اپنے ریزالڈ کر سیمپل سی بات ہے اپنے ریزالڈ کر اٹھاؤ اس کے اوپر دیر دیکھو کس دیر کو آپ کا ریزالڈ آیا تو آپ کا دو سال کا گیا پورا ہی نہیں ہوتا اگر آپ کا دوزال اکیز میں ریزالڈ آیا ہوئے جولائی میں اگست میں سبتمبر میں تو آپ ابھی تک کاؤنٹ کر لو آپ کا دو سال بن جاتا ہے دو سال کا گیا آپ اس سے پہلے جو ہے دوزا اٹھارہ انیس سولہ دس یہ تو سارے لیجی بھائی نا یہ تو اپلائی کر سکتی ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے سکسیسفل گریجوئٹ کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ